میں نیاز ڈسل ٹی وی کے ساتھ اور میں نے رہے چودری آپ کا ہر دکھ سواگت کرتا ہوں میں اس سمیں جمہو کشمیر سپورٹس کانسل کے بلکل سامنے ہوں یہاں پر سیمبو کی ٹورنمنٹ جو ہے اس سمیں چل رہی ہے اور تمام کھلاری جو ہیں باہر کے لیے آئے ہوئے سمیں لگ بگ 19 راچجوں سے یہ کھلاری جو ہیں جمہو کھلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ میں بتا دوں یہ لوکیشن جو ہے بگوٹی نگر جمہو سپورٹس کانسل جو آپ سب کو پتا ہوگ گا یہاں پر یہ ٹورنمنٹ چل رہی ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ گیم ہوتی ہے سمبو کی اور اس میں بڑے ہی فورٹیلے جو کھلاری ہیں وہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور لگ بگ ان لوکیشن ہے جس سمیں میں میں اس سمیں یہاں پر کھڑا ہوں اسی جگہ پہ کل شام کو لگ بگ بیٹی رات اس سمیں یہاں پر جب وہ کھلاری کھڑے تھے بس کا انتظار کر رہے تھے اور بس جو ہے وہ اس طرف سے جانے کی کنار روڑ کی طرف سے آنی تھی اور اس طرف سے جو کہ آپ دیکھ رہ کی طلاب تلو کیمپ کا روڈ ہے جو کہ مجھے لگ رہے آپ سب کو پتا ہوگا اس طرف سے گاڑی آ رہی تھی اور یہ لوگ یہاں پر کھڑے تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس طرف سے جب ایک بائیک آ رہی تھی اور اس آلٹو اور بائیک کار میں جو ہے وہ ٹکر ہو جاتی ہے جہاں پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ گاڑی جو آلٹو کار کا ڈرائیور تھا وہ جب اس بائیک کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اپنی گاڑی بچانے کے پریاس میں اس طرف کافی جگہ ہے وہ جب اس طرف ا اپنی گاڑی گماتا ہے تو وہ لوگ جو پنجاب لدیانہ سے کھیلنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ کھلاڑی یوبا کھلاڑی یہاں پر کھڑے تھے تو اتنی دیر میں سیدھی وہ گاڑی کار جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ حادثہ اتنا بینکر تھا کہ وہ گاڑی ٹوٹ کر جو ہے بری طرح سے بکر چکی تھی اور ساتھ میں ہی جو ڈرائیور تھا اس کو بھی لگی پر تمام جو کھلاڑی جو لدیانہ سے بتایا جا رہا ہے پن اس طرح سے ان کا اندر سے راؤنڈ ختم ہوا ہوگا وہ ہوتل کی طرف جا رہے ہوں گے جب وہ یہاں کھڑے تھے تو گاڑی ان کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دو کھلاڑی جو ہیں وہ کافی گمبیر روپ سے گائل ہیں تھوڑا کرٹیکل کنڈیشن ان کی بتایا جا رہی ہے پر شکر ہے اس مالکہ کہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے سب سوستے ہیں پر دو کھلاڑی جو ہے وہ بتایا جا رہے ہیں پر سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کھ جو ہے ان کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور بری طرح سے وہ گائل ہو جائے تو اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ ٹورنمنٹ جو ہے یہ سیمبو شاید کچھ لوگوں کو یہ نا یہ نالج ہو کہ یہ گیم کونسی ہوتی ہے تو لگ بگ یہ کشتی ٹائپ یا کک باکسنگ ٹائپ ہی گیم ہوتی ہے کافی انٹرسٹنگ جو ہے یہ گیم رہتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس میں بڑے تیز پرتیلے کھلاڑی جو ہیں وہ کھیلتے ہیں اور یہ ٹورنمنٹ جو چل رہی ہے یہ انڈر فورٹین انڈر ٹورنمنٹ چل رہی ہے اور دو دسمبر سے یہ لگ بگ جو ہے وہ کل سے شروع ہوئی ہے اور آج بھی اس کی جو ہے راؤن چل رہے ہیں اور کلاڑی جو ہے وہ کل بھی کھیلنے کے لئے یہاں پر آئے ہوئے تھے اور اس میں لگ بگ لدیانہ پنجاب سے جو ہے وہ کھلاڑی جو ہے یہاں پر کھیلنے کے لئے آئے تھے اور اس میں کچھ میں بتا دوں آپ کو جو گائل ہیں اٹھارہ ورشیہ ہرشت ہیں انیس ورشی ونے ہیں اٹھارہ ورشی چراغ ہیں انیس ورشی ہرکنر ہیں اور اس کے بعد پندرہ ورشی انکیت ہیں پھر تیرہ ورشی سجبیت ہیں پھر بارہ ورشی مانس ہیں انیس ورش کے لگ بک کھلاڑی ان کی پہچان ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی یوہ کھلاڑی ہیں میں کہوں گا اگر دیکھا جائے تو لگ بک بچے ہیں ابھی یہ یہ جو یوہ کھلاڑی ہیں تو اگر یہ یہاں پر کھڑے تھے بس کا انتظار کر رہے تھے کہا جا رہے ہیں ان کے کوشش بھی ان کے ساتھ تھے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ کھلاڑی اکیلے یہاں پر اس گاڑی کا انتظار کر رہے تھے ان کے کوشش ان کے ساتھ یہاں پر موجود تھے پر وہ گاڑی جو ہے اب وہ اپنا نیانترن کھو بیٹھتی ہے اب اصلی بات جو یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک طرف سے بائیک آ رہی تھی ہو سکتا ہے وہ بائیک کو بچانے کی پریاس میں اس دقا اس نے گاڑی جو ہے اپنی دکیلنے کی کوشش کی ہو اور وہ کھلاڑی جو ہے اس سپریٹ میں آ گئے ہو پر پلال یہ دکت قبر میں یہ بھی نہیں کہوں گا کھلاڑی سب جو ہے وہ سوستے ہیں پر جو کھلاڑی یہاں پر اپنا جو اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ دکھانے کیلئے آئے تھے شاید اس سے وہ ونچیت رہ جائیں گے کیونکہ اکثر یہ کھلاڑی جو موقع جن کو ملتے ہیں وہ اپنی سٹیٹ کے لیے اپنے اپنے شہر کے لیے کھیل رہے ہیں تو بڑا ہی بڑا لکی بھی رہتا ہے کہ آپ لوگ اس میں سیلیکٹ ہوئے ہیں آپ لدیانہ سے جمبو آئے یہاں پر آپ کا راؤنڈ تھا نہ جانے وہ راؤنڈ جو ہے ان کے لیے پیوچر کتنا برائٹ کر دیتا تھا تو شاید ان کو اس چیز کا بڑا افسوس رہے گا ان کے ذہن میں کہ ہم لوگ جو ہیں اس پرتیوگیتہ میں کھیل نہیں پا رہے ہیں پر سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے کھلاری جو ہیں وہ سارے سوست ہیں اور یہ جمہو سپورٹس کانسل کے اندر اس سمعے جو ہر ٹورنمنٹ کی چل رہی ہیں آپ کھلاری بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر باہر کچھ کھلاری کھڑے بھی ہیں جو کھلاری کھڑے ہیں یہاں پر وہ یہاں پر ابھی جو راؤنڈ چل رہے ہیں ہماری اندر بات ہوئی ہے کہ سر ہمارے گیم جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور کل شام کو یہ حادثہ یہاں پر ہوا پر سب سے بڑی بات یہ ہی ہے کہ کھلاری جو ہیں وہ سب کے سب سوست ہیں اور اندر نائنٹین یہ ٹورنمنٹ جو ہیں یہ یہاں پر سیمبو کی چل رہی ہے اور میں بھی یہ دعا کروں گا کہ وہ جل سے جل سوست ہو کے اپنے گھر واپس کی آئے اور پھر آنے والے دنوں میں جب انگلی ٹورنمنٹوں اس کے لیے اگدم سے رڈی ہو جائیں پھلالہ بننے رہے ہمارے ساتھ نئی خبر کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیز دتل ٹی وی جا ہنجا بھارت جا جمعو